وقت گزر جائے گا تاریخ بدل جائے گی آفت ختم ہو جائے گی مشکل ٹل جائے گی مگر اپنے عزم و حنمت سے بہادری کی جداستان تم لکھ رہے ہو یہ قوم اسے کبھی نہیں بھولے گی کرونا کی وابا پہلی تو ہر طرف زندگی رک گئی وقت تھمسا گیا بڑے بڑے ترقی آفتوں ممالک جیسے ہل کر رہ گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطرناک اور جان لے وابا پاکستان میں بھی اپنے پنجے گاڑنے لگی اہم خبر سے آپ کو آگا کریں کراچی میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آگیا ہے اسحافت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر قائم کیا اس نا دکھائی دینے والے دشمن کو شکست دینے کے لیے تمام فرنٹ لائن وارئیرز پاکستان کے سب زلالی پرچن کے نیچے متحد ہو گئے ہیں جب یہ بیماری شروع ہوئی تو ایک فیر آف دا ان نون تھا یا فیر آف دا لیس نون اس کو کہا جا سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنے مریض ہوں گے وہ کتنی ان کی بیماری کی شددت کیا ہوگی ہم اس وقت تک تیار ہو سکیں گے یا نہیں تو تمام ہیلک کےر ورکرز جو تھے ان کو یہ بھی خوف تھا دل میں اس کی وجہ سے شاید وہ اپنی ڈیوٹی پوری طرح انجام نہ دے سکے یہ پینڈیمک میں نے اپنے تجربے میں پچیس سال میں نہیں دیکھا تو اس کا ایک خوف ضرور تھا کہ اگر یہ آئے گی اور ہم سے اگر ہینڈل نہ ہو تو بہت ساری امبات ہو سکتی ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت بڑی ملک جن کو ہم سمیتے تھے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں ان کا کافی نقصان ہوا شروع شروع میں اس وائرس کے بارے میں اتنی زیادہ انگزائیٹی فیئرز اور ہائپ تھی کہ نہ صرف جنرل پبلک اس سے بہت زیادہ متاثر تھی بلکہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی بہت زیادہ خوف صدا تھے ہم فیملی میمبر سے بھی بڑھ کے پیشنٹ کے لیے پین لیتے ہیں اور ان کی کیئر کرتے ہیں جیسے جیسے پیشنٹ زیادہ ہوتے گے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ وائرس ہے ہماری بھی جان لے کر رہے گا جو زیادہ تر ڈیڈ بارڈی ہم اٹھاتے تھے وہ بڑا مشکل ہوتا تھا سب سے اہم کردار جو ادا کیا جو سب سے بڑے اس کے ہیرو تھے وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز تھے وہ ڈاکٹرز تھے وہ نرسز تھے وہ پیرامیڈکس تھے جنہوں نے ان ہزاروں مریضوں کو جو ہمارے ہسپتالوں میں آئے ان کا علاج کیا صبح سے لے کے رات تک وہاں پہ ڈیوٹی کی رات رات تک لگے رہے خود کو اپنے آپ کو خطرے کے اندر ڈالا اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے تو سب سے بڑے تو ہیرو ہمارے لیے وہی ہیں فرنٹ لائن سورجرز کی انتک محنت اور کوششوں کا نتیجہ رنگ لارہا ہے کرونا کے کیسز میں آہستہ آہستہ واضح کمی نظر آنے لگی ہے آج پوری دنیا کرونا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر پاکستان کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کلیدی کردار ادا کیا سیول ایڈمیسٹریشن نے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے پولیس نے ہمارے بہادر فوجیوں نے پی ایف کے لوگوں نے پاکستان نیوی کے لوگوں نے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہوئے جو کہ ان سی او سی نے پلیٹ فارم وہ بہیا کیا تو اس سب کو میرے بہت مبارک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری سیول ایفرٹ جو تھی یہ ایک بڑا زبردست سنہری باب ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ کس طریقے سے پاکستان کے تمام شعبوں کے لوگوں نے مل کے اس کے لیے کام کیا اور ہم تمام لوگ اجتماعی طور پر کامیابی سے ہم کناتے ہیں ہماری آرنٹ فورسز کی ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا آر بی میڈیکل کور کا جو برگیس ٹریبیوٹ ہے وہ بائی دی چیف ہمسیلف ہے جب انہوں نے ان یونیفارم ان کی بہت بڑی گیادرنگ کو خود سلوٹ کیا انہی سیڈ دی ہی واس سلوٹنگ دی آر بی میڈیکل کور سو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی موٹیویشن کا اور ان کی جیبیلیشن کا لیول کیا تھا اس گروپ نے اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے سب سے آگے آکے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اور ان کی اول ترجیح یہ تھی کہ جو ان کے مریض ہیں ان کو موثر میڈیکل کیئر فراہم کی جائے اسی عظم اور اسی جد و جہد کے ساتھ اسی حوصلے کے ساتھ اگر ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ ہم مکمل طور پر کورونا کو پاکستان سے ختم رسکیں گے مائیوسی کے بادل چھٹ رہے ہیں زندگی کی رونق پھر سے واپس لوٹ رہی ہے آہستہ آہستہ وبا کا زور کھٹ رہا ہے اس جان لیوہ وبا کو شکست دینے کے لیے ہمارے فرنٹ لائن وارئیرز نے ناقابل فراموش قربانیاں دی نہیں کرونا سے ڈیفینیٹلی زندگی کو خطرہ ہے لیکن ڈالیسس کے نہ ہونے سے مریضوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے تو ہم نے دو بڑے فیصلی کیے ایک تو یہ کہ ہمارا ڈالیسس سینٹر ہر قسم کی مریضوں کے لیے کھلا رہے گا دوسرا ہم نے ڈالیسس فری آف کاسٹ کر دی پہلے اگر میں تین دفعہ ڈالیسس میں جاتا تھا تو میں نے چھے دفعہ جانا شروع کر دیا کرونا مجھے بھی ڈائیگنوز ہوا شروع میں تو میں نے بھی اس کو لائٹ لیا لیکن بعد میں مجھے اس کی ایک کمپلیکیشن جسے سیٹوکائن ریلیس سنڈروم کہتے ہیں وہ ہوئی اور یہ وہ کمپلیکیشن ہے جو سو میں سے ایک یا دو مریضوں کو ہوتی ہے اور یہ وہ مریض ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے کرونا کی وجہ سے ٹیٹی سکین بھی پتا چلا کہ میرے لنگز سیونٹی پرسنٹ انوال ہو چکے ہیں اور ملٹی آرگنی پرسنٹ انوال ہو چکے ہیں میری کنڈیز پر اثرات تھے میری لیور پر تھے میری لیے کھڑا ہونا مشکل تھا تو دیکھ ویٹی ڈیفکٹ سیچویشن مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے مجھے اپنا اتنا اس وقت مشکل میں لگ رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بس میں بالکل ننگے سر کھڑی ہوں اور میں یہ سب کیسے فائٹ کروں گی پیچھے میں اپنے دو بلکل چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گئی تھی ارفان کی والدہ باہر تھی تو شی وز وری ورد آباوت ہم وہ آنا چاہتی تھی مگر فلائٹس بند تھی تو بس ان سب کے لیے پھر مجھے سٹرونگ ہونا پڑا اور اللہ نے میری بہت مدد کی یہ جو ابھی کوویڈ نائنٹین کا جو پینمک سیچویشن چل رہی تھی اس میں میرے فادر اور میرے برادر دونوں افیکٹیو ہوئے ہیں تو اس صورت میں میں نے پھر فادر کو ایم ایچ بیج دیا اور میں سی ایم ایچ میں اپنی ڈیوٹی کرتا رہا ہوں اور بیچ میں فادر سے میرا رابطہ بھی ہوتا رہا ہے فون کے اوپر تین دن تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا لیکن چوتھے دن جب ڈیوٹی جوائن کی تو مجھے بالخصوص سی ایم ایچ کے اندر جو میرے فادر کی ایش کے بندے نظر آتے تھے تو مجھے ان میں اپنے والد کی جلک نظر آتے تھے اللہ ورد آیا تو یہ بہت پینفل تھا پورے ملک کے لیے کہ کوویڈ کے پیشنس کے پاس ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا سوائے ہم لوگوں کے میں دیوٹیز کر رہی تھی جس کی وجہ سے میرا کوویڈ پوزیٹیو آ گیا میں آئیسولیٹ ہو گئی مجھے نہیں پتا چلا کچھ ہی ٹائم کے بعد میری مہدر کا کوویڈ پوزیٹیو آ گیا بعد میں پتا چلا کہ وہ اتنی سکھ ہو گئی ہیں کہ ان کے چانسز نہیں ہیں ریکاوری کے رہا پاکستان کے لیے اپنی قیمتی جانیں نجھاور کر دیں پاکستان کے لیے اپنی قیمتی جانیں نجھاور کر دیں تم ہمیشہ یاد رکھے گا تم نے اس وقت مسیحائی کی جب دور دور تک کلاج کی راہ دکھائی نہ دیتی تھی تم نے اس وقت تفاست کی جب ہر طرف موت کے بادل چھائے ہوئے تھے ایک دن ایسی دھول اٹھی تھی دنیا سب کچھ بھول گئی تھی تم نے رب کا نام لیا تھا گرتے ہوئے کو تھام لیا تھا مشکل میں نہ تم گھبرائے اور کچھ تو واپس گھر نہ آئے انسانوں سے سب لڑتے ہیں موت سے تم نے جنگ لڑی ہے تم کو کیسے بھول سکیں گے تم نے ایک پاریخ لکھی کرونا سے لڑنے والے فرنٹ لائن وارئیرز تمام شہدہ اور غازیوں کو پوری قوم کا سلام موسیقی 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 موسیقی